Welcome back. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے box component کے بارے میں so guys جو box component ہے وہ ہمارے پاس layout کے اندر آتا ہے ہم اس کو as a div بھی جو ہے وہ use کر سکتے ہیں مطلب ہمیں div کی جگہ اگر use کرنا ہے box کو تو box کو use کر کے اس کو use کر کے easily جو ہے وہ layout بنا سکتے ہیں پھر box component ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو different properties ہوتی ہیں css کی تو وہ ساری ہم اس کے اندر جو ہے وہ prop کے ذریعے سے جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں کہ box اس طریقے سے وہ use کرتے ہیں تو اس کے لئے میں ڈیس کوڈ میں آگا ہوں میں یہاں پہ ایک نیا component بنا لوں گا mui layout کے نام سے تو میرے پاس جو component ہے یہاں بن گیا پھر میں یہاں پہ add کر لوں گا snippet rfc کر کے تو snippet ہے اس کے اندر add ہو جائے گا functional component کا اس کے بعد میں یہاں پہ import کر لیتا ہوں box کو تو میں یہاں پہ کر لوں گا import box and then box جو ہمارا آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگا mui material سے تو box component ہے یہاں پہ import ہو جائے گا then اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا div ہے اس کی جگہ پہ ہم اب یہاں پہ box کو use کرے گا تو میرے پاس یہاں پہ آ جائے گا box اور پھر اس طرح یہاں پہ closing tag کے اندر بھی میں لکھ سکتا ہوں box تو اب جو box کا جو ہمارے پاس component ہے اس کو ہم div کی replacement کے طور پہ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس properties ہوتی ہیں css کی ہم props کے اندر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ prop ملتی ہے sx کی اور اس کے اندر جو ہمارے پاس properties ہوتی ہیں css کی وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں key value pair کے اندر تو let's say کہ میں اس کے لئے کچھ لیتا ہوں میں یہاں پہ کر لیتا ہوں hello world میں یہاں پہ لکھ لوں گا میں اس کو save کروں گا پھر میں اس کو add کر لیتا ہوں app.js کے اندر میں یہاں پہ add کر لیتا ہوں اس component کو میرے پاس اس کا نام ہے mui layout تو میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے hello world جو کہ میں نے اس box کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر colors وغیرہ apply کروں تو پھر میں یہاں پہ sx کے اندر sx کی prop پاس کروں گا پھر یہاں پہ curly package کے اندر key value pair کے اندر جو values ہوں گی اس کے اندر جو میں apply کر لوں گا تو let's say کہ میں یہاں پہ apply کر لیتا ہوں background color میرے پاس یہاں پہ آئے گی background color کی property اور اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس تمید میں جو theme کا color جسے کچھ پرائمری ہے وہ میں اس کے اندر جو apply کروں تو اس کے لئے میں یہاں پہ کہا کر سکتا ہوں میں یہاں پہ کروں گا پھر پاس یہاں پہ آلے گا primary اور dot man پھر جو primary color ہمیں theme کے اندر ملتا ہے وہ اس کے اوپر جو apply ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ کر لیتا ہوں color اور color کے اندر میں یہاں پہ white color اس کے اوپر جو apply کر لوں گا مرے پاس یہاں پہ آئیا white then اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پر height بھی apply کروں simply میں یہاں پہ جو height کی property ہے اس کے اندر جاؤ use کر لوں گا اور یہاں پہ جو height میں دینی ہو کہ میں یہاں پہ جاؤ دے دوں تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں 200 pixels اسی طرح مجھے اس کو width بھی دینی ہے تو میں یہاں پہ width کی property بھی apply کر سکتا ہوں میرے پاس یہاں پہ آ جائے گا width اور width کے اندر ہمارے پاس میں دیتے تو اس کو 200 pixels میں اس کو یہاں پہ save کروں گا جاؤں گا اپنے browser کے اندر تو میرے پاس جو component تھا یہاں پہ box component ہوا کچھ اس طریقے سے جا وہ بن گیا ہے تو اس طریقے سے box component کے اندر جو ہے وہ as a prop جو ہے sx جو pass کرتے ہیں پھر اس کے اندر جو بھی ہماری properties ہوتی ہیں css کی ہم اس کے اندر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور prop ہوتی ہے جس کو کیا ہم بولتے ہیں component prop تو میں یہاں پہ جاتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو box component ہے یہ as a span جو ہے وہ behave کرے تو اس کے لئے میں یہاں پہ کہا کروں گا میں component کی prop پاس کروں گا اور میں یہاں پہ لکھ دوں گا span تو میرے پاس یہاں پہ آجائے گا span اس کے اوپر apply ہو جائے گا اس کو میں یہاں پہ save کروں گا تو میرے پاس جو hello word ثم اس طریقے سے جا وہ آگیا کیونکہ ہم span کے اوپر height اور width apply نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے یہاں پہ height اور width میں نے apply کیا ہے وہ یہاں پہ جا وہ ہمیں show نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے ہم box component کو جو ہے وہ use کرتے ہیں اس کو ڈیو کی replacement کے طور پر use کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی شیسز کی properties ہیں ہم اس prop کے اندر جو ہے وہ easily pass کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے گا so see you in the next video موسیقی